آگے آگے بڑھتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ ایک بڑے موتاعت اور بڑے چینج قسم کے شخصیت آپ میں اوبر کے آئی ہے اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو اس طریقے سے بیان کرنا ہے تو ایک آپ کی بات جس پہ لوگ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے تھے لیکن آپ اس کو بمانگے دل کہتے تھے کہ جناب نکاح جو ہے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے آپ جتے مرضی نکاح کریں وہ اس پہ ابھی قائم ہے کہ اس پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس پہ بات نہیں کرتے کہنا جو ایک عالم کی طرف سے یا میرے جیسے گناہ کار طالب علم کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو یقین انت سوچا جاتا ہے پھر آدمی بات کرتا ہے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ شادی ہے اور شادی کیا ہے جس میں جناب محترم محترمہ کی رضا مندی بھی ہے گواہ بھی ہے اور اعلان عام بھی ہے دوسرا ہے نکاح نکاح کے اندر محترم اور محترمہ کی رضا مندی ہے اور صرف دو گواہیں کوئی اعلان عام کی زود نہیں تاکہ لوگوں کے دل نہ دکھیں کوئی محترمہ جو ہے وہ بڑا شریک پرداش نہیں کرتا میرے پاکستان کی قانون کے اندر اگر وزیر اعظم پاکستانی بران خان جیسے پاکستان نکاح کریں یعنی شادی کریں کوئی ان کو شادی اللہ ہونی ہے جرمانہ بھی ہے اور اس کے ساتھ سزا بھی ہے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نکاح بڑا آسان ہے دو بھی کر سکتے ہوتی ہیں اور جب متعدد میں نے دو گواہوں کی ضرورت ہے محترم محترمہ کی رضا مندی اور دو گواہ کوئی ضروری نہیں ہے جس کو اعلان کرنا کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بلکل اعلان عام کی ضرورت نہیں کیوں آپ پوچھے گئے بجا وجہ اس لیے کہ اعلان عام سے میری پہلی گھر والی میرے پہلے سسرال والے اور یقیناً عام طور پر ہماری جو پہلی شادی ہوتی ہے وہ پڑے خاندار میں جس طرح میری شادی پوپی کے گھر میں ہوئی اب معنی یہ ہے کہ ضرور میں ان کا دل دکھا ہوں صحیح ہمارے اعلان تصفوں تو کہتے ہیں دل بدستہ اور کے حجی اکبر کہ لوگوں کو دل کو خوش کرو تاں کہ آپ کو حجی اکبر کا سواب ملے اب ایک نکاح سنت میں کر رہا ہوں اور ساکروں میں کے اور سسرال کے لوگوں کے دلوں کو میں پریشان کر رہا ہوں تو اس سے بہتر نہیں کہ میں بدخلا کی اور پرکتی داری سے بجتے ہوئے خاموشی کے ساتھ نکاح کر لوں مولاو ابھی بھی آپ کو چانس ملا تو آپ نکاح ضرور کریں گے بلکہ مجھے چانس ملا تو میں بھی کروں گا اور باقی جو سننے اور دیکھنے والا ہوں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ بات تاہ کر لیں کہ بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا بد کرداری کی طرف نہیں جانا جو محترمہ اور جو محترم آپس میں پیار کرنا چاہتے ہیں ہم زندے کی اکٹھیں گزارنا چاہتے ہیں مفتی عبدالقوی کے فتحے میں بھی حمل کریں دو محتمت قواہ اور محترم اور محترمہ کی نظامندی لیکن مفتی صاحب ایک اس کے حقوق بھی کچھ ہوتے ہیں تو کیا وہ اس میں ادا کرنے میں بندہ کمزوری یا کاثر نہیں ہوتا کہ وہ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ اس کو پوری طرح نہیں دے سکتا ایک رات گزاری ایک ہفتہ گزارا پھر واپس چلا گیا اور پھر اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کبھی فون آیا کبھی نہیں تو اس میں گناہ گار نہیں ہوتا ہے لیکن محترم ایک بات یاد رکھیں باہمی غزامندی تجارت کی صورت میں مثلا موبیل فون ہے میرا میں کہتا ہوں کہ یار میں نے اس طرح کا موبیل فون سے ایک یا ڈیٹھ یا دو مہینے کے لیے رکھنا ہے اس کو ذرا میں نے دیکھنا ہے چیک کرنا ہے پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی نکاح کے اندر وقت کا تعیل نہیں ہوتا میرے فتوے کو پر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں موتہ کو حلال کرنا موتہ یا مسیار جو ہے مانکہ دیکھا جائے موتہ اور مسیار کو اور میرے فتوے کو دیکھا جائے اس وجہ سے نہیں کہ جناب وہ کہیں گے موتی عبدالقوی کا فتوہ ہے آپ کو شریعت کے قریب تر میرا فتوہ نظر آئے گا فات کا کوئی تحیل نہیں صرف معاملے کو باہمی اعتماد کے ساتھ باہمی محبت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے بد کرداری کی طرف نہیں جانا قرآن کہہ رہا ہے کہ قریب ہی نہیں جانا اس بد کرداری کے اب وہ زندگی گزارنی ہے وہ زندگی چھ مہینے بھی ہو سکتی ہے وہ زندگی سال بھی ہو سکتی ہے آپ کے پروگرام کو مزید پہدرین ملانے کے لیے جو میرا طریقہ کار ہے جو میں دوستوں کو طلاق کا اختیاری آپ محترمہ کو دے دیں کیا محترمہ چاہے ٹاٹا ٹاٹا اسلام علیکم مفتی صاحب آپ کا مارا نکاح تھا اب میں مزید آپ کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی میں اپنے آپ کو طلاق دے رہے ہوں اسلام علیکم و آخر دعوانہ اصل جو مقصد ہے میرے محترم وہ یہ ہے بد کرداری کا دروازہ اس کو بند کرنے کے لیے آپ کی سپیرٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس میں آپ ظاہر ہے اس کو تقویت دینے کے لیے بہت زیادہ آپ کی مثالیں بھی پیش کرتی ہیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں اچھا مفتی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک سیاست دانوی تھا آپ کی سیاستی سیاستی وبستگی بھی تھی آپ سیاست میں بھی بڑ جڑ کی حصہ لیتے تھے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے آپ کے سارے سانے اور انعالات سے ہوں کیونکہ سیاست کو بھی میں عبادت سمجھتا ہوں لیکن افسوس یہ ہوا کہ جس نر کے ساتھ جس دلیل کے ساتھ جس کی گفتگو سے متاثر ہو کر آج بھی میں ان کی گفتگو سے متاثر ہوں کہ جب بات کرتے ہوں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں جو اسرائیل سے بات کر رہا ہوں جو دل میں آئے بات کہتی دلیلی کے ساتھ اس کا نام ہے قائد محترم عمران خان ایک ہے قائد محترم عمران خان اس سے تو میری آج بھی دوستی ہے کل بھی دوستی ہے وزیر آدم جب تک رہیں گے اس وقت تک بھی دوستی ہے وزیر آدم آگے یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے میں ان کے لئے دعاوں کا جناب وہ ہوں افسوس یہ ہوا کہ جب وہی شخصیت برسر اقتدار ہوئے کن مراحل سے ان کو گزارنے کے بعد اقتدار دیا گیا میں اس تفسیر میں نہیں جانتا کیونکہ میں ان تمام اداروں کا احترام کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ دنیا کے چپون ممالک میں میں نے سفر کیا ہے یورپ کے اندر میں اٹھائیس مرتبہ کیا ہوں میرے اسکری اداروں کا کتنا بڑا انڈیا کے اندر میں گیارہ بارہ دفعہ کیا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے اسکری اداروں کی واہ حیبت ان کی ذہانت اور کتنا بڑا جناب ہماری عزت پوری دنیا کے اندر کن کن اداروں کی وجہ سے ہے حقیقت میں اس کو تذکریم کرتا ہوں لیکن جب وہ مفتی عبدالقوی کو وزیراعظم بڑھانے کے لیے ان مراحل سے گزارا جائے گا پھر میں بھی وہی ہوں گا جو آج مہترم عمران خان صاحب ہے اور ایک کمزور ترین حکومت پھر میں ایک بات بطور مزاہ کے کہتا ہوں آپ کے پروگرام کہ جو جماعت جس میں شمولیت اختیار ضرور کی جائے اور جلدی چھوڑ دیا جائے اور آدمی فیادے میں رہے سیاسی طور پر اس کا نام جماعت اسلام ہے ایک جملہ اپنی جماعت کے باتے سے کہہ رہا ہوں اور جو جماعت جس میں شمولیت اختیار کی جائے جتنے پرانے ہوتے جائیں سکرین سے ہٹتے جائیں جتنے نئے آنے والے ہوں وہ نمائندہ بن جائے اس جماعت کا نام ہے پاکستان طریقہ انسان اچھا چلیں جو آپ نے بات کی موٹیورٹ الفاظ میں کہ عمران خان کو کیا دلیری کرنی چاہیے تھی جو اس کی بات کرنے کے انداز کے بعد حکومت میں بھی رہتی کیا کیا وہ ایسے سٹیپ اٹھاتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ عمران ہے جس کے ساتھ میں کھڑاتا دیکھنی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وزیر آزم مندہی دو جملے کہہ دینے تھے نائے پاکستان کی بات ہے مفتی عبدالقوی نے ایک بات عمران خان کو کہی کہ عمر اللہ کی بات ہے مفتی عبدالقوی نے نعرہ دیا مدینہ جیسی ریاست کی بات ہے اس لیے جو جو نے نعرہ دیا الحمدللہ یہ مجھے عزاز آسل ہے مدینہ پہلے میں نے کہا مدینہ کی ریاست پہ جب انتخاب کے زمانہ تھا تو خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ہم کہیں گے مدینہ جیسی ریاست عمر اللہ کی بات واللہ بللہ میں کہہ رہا ہوں اور حتیٰ کہ یہ بھی آپ خوش ہوں گے یہ صوبہ خیبر پختون خواہ میں جب پچھلی دبا ہماری حکومت بنی میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ کو حضرت عمر سے بہت زیادہ جو کہ عقیدہ تو محبت ہے اس لئے یکم محرم کو نائے اسلامی سال کا آغاز بھی ہے اور حضرت فاروق عظم کی شاہدت بھی ہے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک قانون بن گیا اسمری کے ذریعے سے کہ یکم محرم کو سرکاری چھٹی ہوگی اس مرکزی سطح پر بھی میری یہ خواہش تھی لیکن جس طریقے میں خان صاحب کو حکومت ملی ہے اور جس طرح پھر انہوں نے خود بھی تسلیم کر لیا کہ جی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے ہر حالت میں جیتنا ہوتا ہے ان کو جب تک ساتھ نہ مرہایا جائے اس کا معنی یہ تھا کہ اپنے نظریہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے اپنی اب تک کی تقاریر کو ایک طرف رکھ دیا جائے اپنے منصور کو ایک طرف رکھ دیا جائے جو ہم نے لوگوں سے بات دیکیا ان کو ایک طرف رکھ لیا جائے وہی اٹھ تاریس پچاس باب وہ چیزیں بتائیں ایک دو چیزیں بتائیں کہ جو ان کو فوراں کری یعنی میں کہتا ہوں کہ ان کو آتے ساری جو میں مثال دے رہا ہوں جو ممکن نہیں ہے کہ چوروں کا ہاتھ کار دیا جاتا ان کو پکڑا جاتا جو کرپ لوگ ہیں ان کے پر بغیر مقدمہ جرائے دو تین بندوقوں کو قبائی بلایا ان کو ہنگ کر دیا لٹکا دیا وہ اسنا کی مجھے مثالیں دیتا کہ ہمارے سننے والوں کو یہ آسانی رہے میرے لی بھی آسانی دیکھے بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے پاکستان ایران نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ ہمارا لیبیا نہیں ہے پاکستان ایراک نہیں ہے ان تمام ممالکہ میں نے سفر کیا ان کے حکمرانوں سے میرے بڑے اچھے تعلق آجائے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جمہوری ملک کے اندر پنتالیس اٹھتالیس باون میرے امینے وہ ہے خوش نصیب جنب میں میرے اپنے جنوبی پنجاب کی بھی ہیں ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے مطابق اس پارٹی میں وہ جاتے ہیں اور اس کے مطابق وہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں میرے خان صاحب کو جو بات کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ جتنے لوگ پرانے ان کے ساتھ چل رہے تھے ان کو خان صاحب یہ کہتے کہ جو نئے آنے والے ہیں ہم ان کو ویلکم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اقتدار تک پہنچنا تھا لیکن ایران کی طرح اور چین کی طرح میرے دوست میرے احباب وہی خوش نصیب ہیں جو انیس سو چھانوے سے میرے خدا کی قسم خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں سیکروں کی تعداد میں میرے پاس جنوبی پنجاب کے نوجوان آئے کہ جب انیس سو چھانوے اٹھانوے اور دو ہزار میں خان صاحب ہمارے ہاتھ تشریف لاتے تھے چھوٹی سی گاری ہوتی تھی خان صاحب کو لے کے پھرنا گھومنا یہ وہ اس وقت تک تو جناب نے ہمیں دور تک شاہ محمود قریشی صاحب نظر آ رہے تھے نہ جہانگیر ترین صاحب نظر آ رہے تھے نہ فلان صاحب نظر آ رہے تھے نہ گلا صاحب اب یہ ہے کہ جب خان صاحب تشریف لاتے ہیں وزیر آزم بنے سے پہلے اور وزیر آزم بنے کے بعد ہمیں اس پھاٹک کے سامنے کرے ہونے کی جازت نہیں ہے جو فلان مخدوم صاحب کا ہے یا فلان مونیشٹر صاحب کا ہے بارا بارا بارا